سورہ التعبہ آٹھ سے زیادہ بار توبہ کا ذکر آیا ہے زبانِ نزول یہ سورت مدنی ہے اس میں ایک سو انتیس آیتیں ہیں امام بخاری نے براہ ابن عازف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورہ براہ آخری سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہوئی اس سورت کی آیتوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ان تاریخی حقائق و واقعات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جن کے پیش نظر یہ سورت ناظر ہوئی تھی عرب سے شرک و کفر کے خاتمے کا ابتدائی اعلان تھا اس کے بعد ہی غزوِ ہنین واقع ہوا جس میں قبیلِ حوازن نے اپنی پوری قوت جھوک دی اور شروع میں مسلمانوں کی پسپائی کے باوجود بلاخر حوازن کے قدم اکھڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کو فتح دی اس غزوِ کے بعد مشرکینِ عرب کی رہی سے ہی قوت کچل دی گئی اس کے قبل جماعت الاولہ سناٹ ہجری میں عربوں کے شمالی علاقے میں موتہ کے مقام پر مسلمانوں کی تین ہزار فوج ایک لاکھ رومیوں سے ٹکرا کر دادِ شجاعت دے چکی تھی اور اس علاقے کافروں اور اہلِ کتاب کی نگاہوں میں اسلام اور مسلمانوں کا روب و دب دبا بہت حد تک بہت چکا تھا اور جب رجب سن نوہ جری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار کی فوج لے کر قیسر کا مقابلہ کرنے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے اور تبوک کے مقام پر خیمہ زن ہوئے اور قیسر مقابلہ کرنے سے پہلے ہی بھاگ کھڑا ہوا اور آس پاس کے چھوٹے چھوٹے عرب ملوک اور عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام کا اعلان کرنے لگے نید نصارہ اسلام نا قبول کرنے کی صورت میں جزیہ دینے پر رضا مندی ظاہر کرنے لگے تو عرب کا نقشہ ہی لگل گیا اور پورا علاقہ سمجھ گیا کہ اب اس علاقے سے شرک کا خاتمہ ہو چکا اب صرف اس کا دستوری علان باقی ہے اور جو منافقی نے مدینہ اسلام کے خلاف رشہ دوانیاں کرتے رہے تھے وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اب ان کا دور ختم ہو گیا یہ پوری صورت انہی حالات و ضروف کے ارد گرد گھگتی قرآن کریم کی یہ واحد صورت ہے جس کی ابتداء میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی علماء تفسیر نے اس کے کئی اسباب بیان کیے ہیں حافظی میں مردویہ نے ابن عباد رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سور براد کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ میں اللہ کی طرف سے امان ہے اور یہ صورت مشرقوں اور کافروں کے خلاف اعلان جنگ ہے مبرت و غیرہ نے اس کی جو توجیح بیان کی ہے وہ بھی تقریبنی سی رائے کی تائید کرتی ہے ان کا کہنا ہے کہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ کیے گئے سابقہ معاہدے کو توڑنا چاہتا تو مخالف قبیلے کو اس بارے میں جو خط لکھتا اس کی ابتداء بسم اللہ سے نہیں کرتا اسی لئے جب سورت براد نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مکہ بھیجا تاکیل سے پڑھ کر مشرقین عرب کو سنا دیں چنانچہ انہوں نے اسے بغیر بسم اللہ کے پڑھ کر لوگوں کو سنایا تو لیجئے سورت و توبہ سمات کریں جن مشرقوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے بری ہوتے ہیں اے مشرقوں تم زمین میں چار ماہ چل پھر لو اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ یقیناً کافروں کو رسوہ کرنے والا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهِ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِدِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرقوں سے بریوز ذمہ ہیں لہذا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم اعراض کرو تو خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اے نبی ان کافروں کو علمناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُسُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ہاں جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا ہو پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی ہو اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو تو ان کے ساتھ اس عہد کو معینہ مدت تک پورا کرو یقین اللہ تعالی متقین کو پسند فرماتا ہے فَإِذَا سَلَقَ الْأَشْفُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْفُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پھر جب یہ حرمت والے یعنی چار مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو انہیں پکڑو ان کا محاصرہ کرو اور ان کی تاک میں ہر گھاک کی جگہ بیٹھو پھر اگر وہ توبہ کر لیں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو کیونکہ اللہ در گزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَآجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَةَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اور اگر ان مشرقوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دیجئے حتیٰ کہ وہ اتمنان سے اللہ کا کلام سن لے پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مشرقوں کا حد کیسے موتبر ہو سکتا ہے بجزن لوگوں کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے عہد کیا تھا تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو اللہ تعالی یقیناً متقیوں کو پسند کرتا ہے كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةِ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَعْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ان کا عہد مہتبر کیسے ہو سکتا ہے جبکی اگر وہ تم پر قابو پائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتے کا لحاظ رکھیں گے اور نہ عہد و پیمان کا وہ باتوں سے ہی تمہیں خوش کرتے ہیں جبکہ ان کے دل وہ بات تسلیم نہیں کرتے اور ان میں سے اکثر بدعہد ہیں اشتروا بِآیاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیش دیا پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا بے شک بہت برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں لا يرقبون فی مؤمن اِلَّا وَلَا ذِمَّةِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ وہ کسی مومن کے معاملے میں کسی قربت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نااہد کا اور یہی لوگ شرارتوں میں حد سے بڑے ہوئے ہیں فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُوا الْآیَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَّمُونَ ہاں اگر یہ توبہ کر لیں اور صلاح قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور ہم اپنے احکام ان لوگوں کے لئے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں وَإِنَّ كَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّتَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور دین میں تانہ زنی کریں تو کفر کے ان علم برداروں سے جنگ کرو ان کی قسموں کا کچھ اعترار نہیں اور اس لیے جنگ کرو کی وہ باہ زیادہ ہیں اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةَ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اے مسلمانوں کیا تم ایسے لوگوں سے ننڑو گئے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی اور انہوں نے ہی رسول کو مکہ سے نکال دینے کا قصد اور ارادہ کر رکھا تھا اور رڑائی کی ابتداء بھی انہوں نے کی ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو تم ان سے جنگ کرو اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا انہیں رسوہ کرے گا تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے سینوں سے جلن مٹا کر ان کو تھنڈا کرے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا اور اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے دے گا اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا جبکہ اللہ نے ابھی معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سیوا کسی کو اپنا ولی یعنی دوست نہیں بنایا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے مَا كَانَ لِلْمُشْرِقِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْقُفْرِ اُلَائِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِهُمْ خَالِدُونَ مشرکوں کا یہ کام نہیں تو اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے سب آمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَاتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَا أُولَائِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے صلاح یعنی نماز قائل کرے زکاہ عدا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈلے امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے اجعلتم سقایت الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجہد فی سبیل اللہ لا يستعون عند اللہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَالِمِينَ اے لوگوں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْفَائِذُونَ جو لوگ ایمان لائے اور حجرت کی اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں يُبَشِّرْهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَتٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور رضا مندی کی خوش خبری دیتا ہے اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں دائمی ہیں خالدین فیہا ابدا اِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اے ایمان والو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں بھی اپنا رفیق نہ بناو اور تم میں سے جو شخص انہیں رفیق بنائے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اے نبی آپ مسلمانوں سے فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں اپنے کمبے خاندان والے اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے مندہ پڑھنے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتدار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حب لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْمٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْتُمْ مَوَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ لوگوں اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد اللہ عز و جل کر چکا ہے اور ہنین کے دن بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تمہیں اپنی کسرت پر ناس تھا مگر وہ کسرت تمہارے کسی کام نہ آئی اور زمین اپنی اس حد کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کو صدا دی اور کافروں کا یہی بدلہ ہے پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور اللہ درگزر کرنے والا اور رہن کرنے والا ہے یا ایہا الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ انْشَاءُ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اے ایمان والو بے شک مشرک نجس ہیں لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں اور اگر تمہیں مفرسی کا ڈر ہو تو اللہ اگر چاہے تو جلد ہی تمہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدینون دین الحق من الذین أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لوگوں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت کے دن پر نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ان پر حرام کی ہیں اور نہ ہی دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں اور وہ لوگ اہلِ کتاب میں سے ہیں یہاں تک کی وہ اپنے ہاتھ سے جزی آدھا کریں اور وہ نکو بن کر رہنا گوارہ کر لیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ بِنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بِنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ وَقَالَتَ لَهُمُ اللَّهِ أَنَّا يُؤْفَقُونَ اور یہودی کہتے ہیں کہ وزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ تو ان کے مہکی باتیں ہیں وہ ان کافروں کے قول کی ریس کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے اللہ انہیں غارت کرے یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله والمسیح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مريم کو بھی حالانکہ انہیں حق بھی یہ دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نکریں جس کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ تعالی ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریف ٹھیراتے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے گل کر دیں لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ یہ بات کافروں کو کتنے ہی بری لگے وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سب ادیان پر غالب کر دے خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنے ہی ناگوار ہو یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبيل الله والذین يكنزون الذهب والفضة وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعْضَابٍ أَلِيمٍ اے ایمان والو یہودیوں کے اکثر و بیشتر عالم اور درویشوں کا یہ حال ہے کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے اے نبی انہیں آپ حلمناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُورُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوْقُوا مَا كُنتُمْ تَكْمِزُونَ جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیوں پہلوں اور پشتوں کو داکھا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لئے جمع کر رکھا تھا لہذا اب اپنی جمع شدہ دولت کا مزا چکھو ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلموا أن الله مع المتقين اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہی ہے اللہ کے نوشتے کے مطابق اس دن سے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا جن میں چار مہینے حرمت والے ہیں یہی مستقل ظابطہ ہے لہذا ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور مشرقوں سے سب مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے انما النسیء زیادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما و يحرمونه عاما و يحرمونه عاما لیواطئوا عدت ما حرم اللہ فيحلوا ما حرم اللہ زمین لهم سوء اعمالهم واللہ لا يهد القوم الكافرین بے شک مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں وہ ایک سال کسی ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام تاکہ اللہ کے مہینوں کی گنتی پوری کر لیں اور جسے اللہ نے حرام کیا اسے حلال کر لیں ان کے لئے ان کے برے عامال خوشنمہ بنائے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یا ایوہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم فروا فی سبیل اللہ اتاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنيا من الاخرہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو نکلو تو تم زمین کی طرف بش جاتے ہو کہ تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے حالانکہ آخرت کے مقابلہ دنیاوی زندگی کا فائدہ بالکل ہیچ ہے اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں علمناک سزا دے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَعُوا ثَانِيَ اَثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيدٌ حَكِيمٌ اگر تم اس نبی کی مدد نہ کروگے تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہ دو میں سے دوسرا تھا اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ تعالی نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی اور کاثروں کے قول کو سرنگون کر دیا اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے اِنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اے مسلمانوں حلقے بھی نکلو اور بوجل بھی اور اپنے عبوال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے کاش تم جانتے ہوتے لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولیکن بعدت عليهم الشقة وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم اگر دنیا بھی فائدہ قریب نظر آتا اور سفر بھی واجبی سا ہوتا تو یہ منافق آپ کے ساتھ ہو لیتے مگر یہ مسافت انہیں کتن معلوم ہوئی تو اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم تمہارے ساتھ نکل سکتے تو ضرور نکلتے یہ لوگ اپنے آپ کو ہی ہلا کر رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ یقیناً جھوٹے ہیں اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دے دی حتیٰ کی آپ پر یہ واضح ہو جاتا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے لوگ کون لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایسی رخصت نہیں مانگتے کہ انہیں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرنے سے معاف کیا جائے اور اللہ متقین کو خوب جانتا ہے اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ آپ سے رخصت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور ان کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے اسی شک میں متردد ہیں وَلَوْا أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُمْ عُدَّتًا وَلَكِنْ كَرِحَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُودُوا مَعَا الْقَاعِدِينَ اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لئے کچھ تیاری بھی کرتے لیکن اللہ کو ان کی رمانگی پسند ہی نہ تھی لہذا اس نے انہیں سست بنا دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوْكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ اگر وہ نکلتے بھی تو تمہارے اندر خرابی ہی کا اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان ستنے کے لئے ادھر ادھر دوڑتے پھرتے پھر تم میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں دھیان سے سنتے ہیں اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے لَقَدْ اِبْتَغَوُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُ وَظَهَرَ أَمُّ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ یہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کر چکے ہیں اور آپ کے امور کو درہم برہم کرنے کے لئے الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں حتیٰ کی اللہ کا سچا وعدہ یعنی اسلام کے غلبے کا آگیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا جبکہ یہ ناغ بھون چڑھا رہے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دیجئے اور فتنے میں نہ ڈالیے سن لو فتنے میں تو یہ لوگ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں اور جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں اِن تُصِرْكَ حَسَنَةٌ تَسُعْهُمْ وَإِن تُصِرْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ اَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ اگر آپ کو کوئی بھلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے اور اگر کوئی مصیبت آپ لے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ حدر اس تک تھا پھر وہ خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَاهُ وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ان سے کہیے کہ ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمارا سرپرست ہے اور مومنوں کو اللہ پر توقل کرنا چاہیے قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَنَ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ اَوْ بِأَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُونَ إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ اسی طرح ان سے کہیے کہ تم ہمارے حق میں جس کا انتظار کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی مل جائے اور ہم تمہارے حق میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے یہاں سے خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے لہذا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ان سے کہہ دیجئے کہ تم خواہ خوشی سے خرش کرو یا کراہت سے تم سے یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقُبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ ان سے ان کے صدقات قبول نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور اگر نماز کو آتے ہیں تو دھیلے ڈھالے اور اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو مجبورا ہی خرچ کرتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ تو اے نبی ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں صدا دے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت یہ کافر ہی ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ اور وہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ ہرگز تم سے نہیں بلکہ یہ درپوک لوگ ہیں اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ پا لیں تو یہ تیزی سے دورتے ہوئے وہاں جا چھپیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ اُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ اور ان میں کوئی ایسا ہے جو صدقات کی تخصیر میں آپ پر اعدام لگاتا ہے اگر انہیں کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ ملے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوْ حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا اور کہتے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم اللہ ہی کی طرف رقبت رکھتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضتا من اللہ واللہ علیم حکیم بے شک صدقات تو دراصل فقیروں مسکینوں اور ان کارندوں کے لیے ہے جو ان کی اصولی پر مقرر ہیں اسی طرح تعلیف قلب اور غلام آزاد کرانے قرض داروں کے قرض اتارنے اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرج کرنے کے لیے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فریدہ ہے اور اللہ سب جاننے والا حکمت والا ہے ومنهم الذین یعذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لكم یؤمن بالله ویؤمن للمؤمنین ورحمة للذین آمنوا منكم اور ان منافقوں میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو عیزہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کا کچھا ہے اے نبی آپ فرما دیئے یہ کانوں کا کچھا ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے وہ اللہ پر اور مومنوں کی بات پر یقین لگتا ہے اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے اور جو اللہ کے رسول کو عیزہ پہنچاتے ہیں ان کے لیے علمناک عذاب ہے وہ یعنی منافقین تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں اگر وہ ایماندار ہوتے کی انہیں راضی رکھیں کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اس کے لیے جہنم میں آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نادل ہو جائے جو انہیں منافقوں کے دلوں کا حال بتا دے میرے حبیب آپ ان سے کہیے اور مذاب کر لو جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے یقیناً ظاہر کر کے رہے گا اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم کیا باتیں کرتے ہو تو کہیں گے ہم تو صرف مذاق اور دل لگی کر رہے تھے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تمہاری ہسی اور دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھی ہوتی ہے لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ اِنَّ عَفْ عَمْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ بہانی نہ بناو تم حقیقت میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ حقیقت میں مجرم ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون منافق مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹھتے ہیں وہ برے کام کا حکم دیتے ہیں اور بھلے کام سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بھلائی یا صدقہ سے بھینچ لیتے ہیں اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بلا دیا یہ منافق دراصل ہیں ہی نافرمان وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ہی حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اللہ نے منافق مردوں منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ انہیں کافی ہے ان پر اللہ کی فٹکار ہے اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے كالذین من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كم استمتعا الذین من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذی خوابو أولئیک حبطت اعمالهم فی الدنيا والآخرة وأولئیک هم الخاسرون یہ انہیں لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے تھے وہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور اور مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کرتے انہوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے اور تم نے اپنے مقدر کے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے تھے اور تم بھی انہی باتوں میں پڑھ گئے جن میں وہ پڑھے فیئے تھے ایسے ہی لوگ ہیں جن کے عامال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں ایسے ہی لوگوں نے اپنے مجھے وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مرین والمؤتفکات اتتهم رسلهم بالبینات فما كان اللہ لیظلمهم وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کیا انہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں مثلا نوح کی قوم عاد سمود اور ابراہیم کی قوم مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں اُلَٹ دیا گیا تھا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیل لے کر آئے تھے اللہ کے لائق نہ تھا کی وہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُ هُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُطِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اُلَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں جو بھلے کام کا حکم دیتے اور برے کام سے روکتے ہیں اور وہ صلاح یعنی نماز قائم کرتے اور زکاة ادا کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا یقیناً اللہ غالب اور حکمت والا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها ومساكن طيبة في جنات عدل ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظيم اللہ تعالی نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اسی طرح صدا بہار باغات میں پاکیدہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ جی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی یہی بہت بڑی کامیابی ہے یا ایوہا نبی جاہد القفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے نبی کافسلوں اور منافقوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش ہو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے یا حلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وکفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلِيُّ وَلَا نَصِيبْ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا تھا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ کر نہ سکے اور انہیں یعنی مسلمانوں کی یہ چیز بری لگتی تھی کہ اللہ اس کے رسول نے مہربانی سے انہیں غنی کر دیا ہے اب اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے اور اگر یہ عیراز کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی علم ناکہ آپ دے گا اور آخرت میں بھی اور ان کے لئے روح زمین پر کوئی بھی حامی و ناصر نہیں ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَ الصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّنْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگے اور کمالِ بے اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور اس لیے کی وہ جھوٹ بولا کرتے تھے أَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّاهُ الْغُيُوبِ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مغفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے اَلَّذِينَ يَلْمِذُونَ الْمُطْوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان منافقوں میں کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر تانہ زنی کرتے ہیں اور جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوائے کچھ نہیں رکھتے یہ منافق ان کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ ان کا مزاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے علمناک عذاب ہوگا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين میرے حبیب آپ ان کے لیے بخشش ماغیں یا نہ ماغیں فرق نہیں پڑے گا اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں تو بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور فاسقوں کو اللہ راہِ ہدایت نہیں دکھاتا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرہوا ان يجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله وکرہوا ان يجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا فی الحر پیچھے رہ جانے والے منافق اللہ کے رسول کے ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہیں انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کہنے لگے کہ ایسی گرمی میں نہ نکلو میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی شدید گرم ہے کاش یہ لوگ کچھ سمجھتے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَرْخُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور رویں زیادہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے فَإِن رَجْعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ قَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا اِنَّكُمْ رَضِیتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرْوَةٍ فَقُعُدُوا مَعَا الْخَالِفِينَ پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ آپ سے جہاد پر نہ جانے کی اجازت ماغیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ ہی میرے ہمراہ دشمن سے جنگ کرو گے کیونکہ تم پہلی دفعہ پیچھے بیٹھ رہنے پر خوش تھے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ اُمَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَعُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ میرے حبیب اور ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کے اموال اور اولاد کی کثرت سے آپ متعجب نہ ہوں اللہ تو چاہتا ہے کہ انہیں چیزوں سے انہیں دنیا میں ہی عذاب دیں اور اسی کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِذُوا مَعْ رَسُولِهِ استَأْذَنَكَ أُلُوكَ قَوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا لَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمرا جہاد پرو تو ان منافقوں میں مالدار لوگ آپ سے اجازت پانیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑیے ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی لہذا اب وہ کچھ نہیں سمجھتے لیکن رسول والذین آمنوا معاہ جاہدوا بی اموالهم و انفسهم و اولائک لہم الخیرات و اولائک ہم المفلحون لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کیا ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے اور یہی لوگ فلاہ پانے والے اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بے رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ تَيُصِيبُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ ساز آئے کہ انہیں بھی جہاد سے رقصت دی جائے اور وہ لوگ بھی بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹا عہد کیا تھا ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا انقریب انہیں علمناک عذاب ہوگا لَيْسَ عَلَى الْضُعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ کمزور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس شرکت جہاد کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں پیچھے رہ جائیں تو کوئی خرج نہیں بشرتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں ایسے محسنین پر کوئی نظام نہیں اور اللہ درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ وَاَقُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيغُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اور نہ ہی ان لوگوں پر کچھ الزام ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لئے سواری نہیں تو وہ واپس چلے گئے اور اس غم سے ان کی آنکھیں اشکبار تھیں کہ ان کے پاس خرج کرنے کو کچھ نہیں اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْقَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّا يَعْلَّمُونَ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں انہوں نے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی لہذا اب یہ کچھ نہیں جانتے اَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ كُلَّا تَعْتَذِرُونَ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَرْنَبَّأَنَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَدِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ جب تم ان کے پاس واپس آو گے تو وہ تمہارے سامنے معذرش شروع کر دیں گے میرے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ بہانے نہ بناؤ ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیا ہیں اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجِسُ وَمَأْوَاہُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہم قریب جب تم ان کے پاس لورٹ کر آوگے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی خسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے عراض کرو سو تم ان سے عراض کرنا کیونکہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے يَحْلِقُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَا عَنِن قَوْمٍ فَاسِقِينَ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ اگر تم راضی ہو جاؤ تو بھی اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا اَلْا عَرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے کہ اس دین کی حدود کو نہ سمجھ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں اور اللہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ان دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرج کریں تو اسے تامان سمجھتے ہیں اور تمہارے معاملے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول اَلَا اِنَّهَا قُوبَةٌ لَهُمْ تَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور کچھ آرابی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرج کریں اسے قربِ الٰہی اور دعا رسول کا ذریعہ سمجھتے ہیں سن لو یہ باقی ان کے لئے قربِ الٰہی کا ذریعہ ہے جلد ہی اللہ تعالی انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا اللہ یقیناً مات کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم ورضو عنه وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَهَا الْأَمْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی اتبع کی اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی دیئے اللہ نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جنہوں میں نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُوَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَضِي اور تمہارے اردگرد بسمے والے دیہادیوں میں کچھ منافق موجود ہیں اور کچھ خود مدینے میں بھی موجود ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں انہیں تم نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں جلد ہی ہم انہیں دو مرتبہ سزا دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے گئے وَآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وَآخر سَيِّئًا عَسَ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا وہ ملے جلے عمل کرتے رہے کچھ اچھے اور کچھ برے امید ہے کہ اللہ ان کی طوبہ قبول کر لے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے حُب من اموالهم صدقتا تطہرهم وتذکیهم بها وصلی علیهم اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَنِيعٌ عَلِيمٌ میرے نبی آپ ان کے اموال سے صدقہ لیجئے اور ان کے اموال کو پاک کیجئے اور ان کا تذکیہ کیجئے پھر ان کے لئے دعا کیجئے یقیناً آپ کی دعا ان کے لئے باعثِ تسکین ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْقُلُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ کیونکہ انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی طوبہ قبول کرتا اور ان کے صدقے کو قبول فرماتا ہے اور یہ کی بہی طوبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے وَقُلْ يَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ وَالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ وَاللَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور آپ تم سے کہہ دیجئے کہ عمل کرتے جاؤ اللہ اس کا رسول اور سب مومن تم حال کردے عمل کو دیکھ لیں گے اور ان قریب تم ظاہر اور خفیہ کے جامنے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم تک فیرہ ہوا ہے وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کرے اور اللہ سب جاننے والا حکمت والا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ کچھ اور ہیں جنہوں نے مسجد بنائی اس غرض سے کہ وہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں کفر پھیلائیں مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور یہ ان کے لئے کمیم گاہ بنیں جو اس سے پیش طرح اللہ اور اس کے رسول سے برطر پیکار رہے ہیں اور وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ بھلائی یہ سبا کچھ نہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ یقین جھوٹے ہیں لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَانِ أَوَّلْ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ اے نبی آپ اس یعنی مسجد زرار میں کبھی بھی نماز کے لئے کھڑے نہ ہونا وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقویے پر بنیاد رکھی گئی تھی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خیر ام من اسس بنيانه على شفا جوف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين سوچو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک خوکلے گڑھے کے کنارے پر رکھی ہو جو اس کو بھی لے کر جہنم کی آگ میں جنگ دے ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطْعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یہ عمارت یعنی مسجد زرار جو ان لوگوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے جی اللہ یہ کی ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائے اور اللہ سب جاننے والا حکمت والا ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَكُتُلُونَ وَيُكُتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوَّاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَادِ عَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِعُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں توراة انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمہ یہ پختہ وعدہ ہے اور اللہ سے بل کر اپنے وعدہ کو وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے لہذا اے مسلمانوں تم نے جو سعودہ کیا ہے اس پر مسررت مناؤ اور یہی بڑی کامیابی ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمنون بالمعروف الآمنون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ ورسر المؤمنین وہ مومنین توبہ کرنے والے عبادت گزار حمد کرنے والے روزہ دار رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیک کام کا حکم دینے والے اور گرے کاموں سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں جو یہ سعودہ کرتے ہیں اور ایسے مومنوں کو خوشخبری دیکھئے مَا كَانَ مِن نَبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُوبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ نبی اور ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مشرقوں کے لیے بخشش طلب کریں خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کو نہ ہو جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرقیں جہنمی ہوتے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَذُونَ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهِ اور ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس باپ کا وعدہ کیا ہوا تھا پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے بے شک ابراہیم نرمدل اور بردبار انسان تھے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيْنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کیا کرتا حتیٰ کہ ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا چاہئے اللہ تعالیٰ یقین ہر چیز کو جاننے والا ہے اِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيخِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيخِ بے شک آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی اور مجدگار نہیں لقد تاب الله على النبي والمهاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزیغ قلوب فريق منهم ثم تاب علیہم اِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مہاجرین اور انصار پر مہربانی کی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت اس کا ساتھ دیا تھا اگرچہ اس وقت بعض لوگوں کے دل کجی کی طرح مائل ہو چکے تھے پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان رحم کرنے والا تھے وعلى الثلاثة الذین خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنو اَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا اِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمٌ اور ان تین آدموں پر بھی مہربانی جن کا معاملہ ملتبی رکھا گیا تھا حتیٰ کی زمین اپنی وسط کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانے بھی تنگ ہو گئی اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے سوا ان کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں اللہ تعالی یقین ان توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا اے ایمان والو اللہ زبرتے رہو اور سچے لوگوں کا ساتھ تو موسیقا موسیقا موسیقی اہل مدینہ کے لیے اور ان دیہاتیوں کے لیے جو ان کے گرد و نواہ میں بستے ہیں یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ جہاد میں رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو آپ کی جان سے عزیز تر سمجھیں یہ اس لیے کہ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس تھکان یا بھوک کی جو بھی مسیبت جھیلتے ہیں یا کوئی ایسا مقام تیہ کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو یا دشمن سے وہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالی یقینا اچھے کاؤن کرنے والوں کے عجر کو زائع نہیں کرتا وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اسی طرح یہ مجاہدین جو بھی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا کوئی وادی تیہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے حق میں لکھ دی جاتی ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے عمال کا بہتر صلح آتا فرمائے جو وہ کرتے رہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةٌ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْ أُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِعُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَعُونَ مومنوں کے لئے ممکن نہیں کہ وہ سبھی کھڑے ہوں تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لئے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس جاتے تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے جراتے اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچے رہتے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجْدُوا فِيكُمْ غِلْضَهُ وَعَلْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اے ایمان والو ان کاثروں سے جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے ساتھ ملتا ہے اور ان کے ساتھ تمہیں سختی سے پیش آنا چاہیے اور یہ جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے وَعِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْ مُهَابِهِ ایمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَرْشِرُونَ اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو منازقوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ایمان لائے ہیں اس نے فیلواقع ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے اور وہ اس صورت کے نزول پر خوش ہوتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی نفاق کی تو اس صورت نے ان کی پہلی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کافر کے کافر ہی رہے اَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي قُلْ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک بار یا دو بار کوئی نہ کوئی مسئیبت پیش آیا جاتی پھر بھی یہ لوگ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت خبول کرتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٌ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّنْ صَرَفُونَ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے جو کچھ بھی نہیں سمجھتے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَذِيدٌ عَلَيْهِمَا عَانِتْتُمْ حَرِيُسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ وَأُوْفُ الرَّحِيمِ اے لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گھراں گزرتی ہے وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم والا ہے فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَىٰ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظُمِ پھر بھی اگر یہ لوگ عراس کریں تو کہہ دیجئے کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے